موسیقی آمین آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے ساتھ اس کا حلقہ نمبر پانچ سٹارٹ کریں گے اور اس میں ہمارے ٹاپکس کیا ہوں گے ہمارے ٹاپکس انڈر ڈسکشن وڈ بی عرب کے لوگوں کی خصوصیات ہم آلیڈی پڑھ پڑھ چکے ہیں کہ عرب جو ایزا ریجن تھا اس کی کیا خصوصیات تھیں جیگرافیکل لوکیشن اور اس کی سٹریٹیجک امپورٹنس جس کی وجہ سے اسلام وہاں پر آیا آج ہم دیکھیں گے کہ عربوں کی پرٹیکولر کریکٹرسٹکس ایسی خوبیاں کیا تھیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو چوز کیا ان لوگوں کو چوز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت وہاں پر ہوئی اور ان لوگوں میں سے وہ عظیم جنریشن وہ نسل نکلی جن کو کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں عنہم تو اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے عبد المطلب کے سے ہم نے وہاں پہ پوائنٹ چھوڑا تھا لاسٹ ڈسکشن میں تو وہیں سے ہم اٹھائیں گے کہ عبد المطلب کی اولادیں کتنی تھی اور پھر عبداللہ اور آمنہ بنت وحب کی شادی کس طریقے سے ہوئی اور کیا ہوا یہ سارا واقعہ انشاءاللہ دیکھیں گے پھر عبداللہ کی وفات اور انہوں نے ترقہ کیا چھوڑا پھر ہم آئیں گے ولادت باسعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے متعلق ہمیں کتابوں میں جو جو واقعات ملتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل بچپن میں سٹارٹ کے جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ ہم سٹری کریں گے آج تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں عربوں کی خصوصیات سے ہم نے کہاں پرینڈ کیا تھا ایک خرق عادت واقعے پہ خرق عادت کیا ہوتا ہے عادت کے بالکل خلاف یعنی نیچرلی ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہاتھی جا رہے ہیں یا کوئی لشکر جا رہا ہے جس کو کہ پرندے تباہ کر رہے ہوں تو پرندوں کے پورے کے پورے جھونٹنے ہاتھیوں کے بہت بڑے لشکر کو جس میں کے ظاہر انسان بھی شامل تھے ان سب کے سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور جس جس کو وہ کنکر لگتا تھا وہ ہاتھی بھی اور انسان بھی پگلتا جاتا تھا پگل پگل کے اس کا بھوسا سا زمین پہ رہ جاتا تھا اور ایک نشان سا بن جاتا تھا تو مکہ میں یہ واقعہ سب نے دیکھا اور یہ یاد رکھئے گا کہ جب بھی کوئی خرق عادت واقعہ رونما ہوتا ہے دنیا میں تو وہ کس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ مزید آگے کوئی نہ کوئی عظیم واقعہ ہونے والا ہے کوئی بہت بڑی چیز کوئی تبدیلی آنے والی ہے دنیا میں جس کے لئے نظام کائنات میں تیاریاں ہو رہی ہیں اس کو سمجھنا اتا مشکل نہیں ہے ہم نے سائنز آف قیامہ پڑے ہی ہوئے ہیں قیامت کے میجر سائنز ہے مائنر سائنز ہے تو وہ سارا کچھ کیا ہے وہ خرق عادت کچھ نہ کچھ واقعات قیامت سے پہلے ہونے لگ جائیں گے دجال کا آنا ہوگا یا جوج ماجوج کا اوپن ہونا ہوگا اور بہت سارے دعبت الارض کا نکلنا ہوگا وہ سارا کچھ ہوگا تو وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا کہ ایک بہت بڑا واقعہ قیامت آنے والی ہے نبع العظیم ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ خرقی عادت واقعہ بھی کچھ شو کر رہا تھا اور وہ یہ تھا کہ قابع کے متولی نہ عیسائی ہے نہ ہی بت پرست ہے نہ اور کوئی بھی مذہب جو اس وقت دنیا میں اگزسٹ کر رہا تھا اور بت پرست بھی وہ جو کہ خود کو کہتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی پہ چلنے والے ہیں حالانکہ وہ بھول چکے تھے اس کو تو ان سب کو چھوڑ کر اب کوئی اور آنے والا ہے جو ہر طرح کے شرک سے برائیوں سے قابع کو مکمل طور پہ پاک کر دے گا اور توحید کو ایز ایونیورسل سسٹم آف جسٹس جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا دین اسلام کیا ہے ایک نظام ہے نظام عدل ہے جس کے اندر ہر انسان دوسرے کے حقوق و فرائز کا خیال رکھتا ہے اپنے فرائز دوسرے کے حقوق اس کا جب خیال رکھا جاتا ہے تو وہ سسٹم آف جسٹس بن جاتا ہے تو یہی سسٹم آف جسٹس ہے جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اس کو نافذ کیا جائے اس کے ذریعے سے دنیا کو رن کیا جائے تو اس کو نافذ کرنے والا دنیا میں آنے والا ہے اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چنا اور عربوں کو ہی کیوں چنا گیا یہ انشاءاللہ اب ہم اگلی سلائیڈ میں ان کی چند خصوصیات دیکھیں گے سب سے پہلے ہم جو پڑھ چکے ہیں ساسانی ریاست اور رومی ریاست سیسنیڈ اینڈ رومن ایمپائرز کے درمیان میں یہ لوگ موجود تھے بلکل سٹریٹیجک ان کی لوکیشن تھی میپ پہ آپ پوری تسلی کے ساتھ دیکھ چکے سٹڈی کر چکے اس کے بعد جو ہمیں پتا چلتا ہے ہم جب صحابہ کی بھی سیرت پڑھتے ہیں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہ آپ جتنے بھی عرب تھے ان کا لائف سٹائل بہت ہی سادہ تھا لگجوریس لائف سٹائل نہیں تھا کوئی ایکسٹرا بیگج نہیں تھا جس کو کہ وہ لے کر چلتے ہوں کہ ہمارے بسترے ایسے ہونے چاہیے تو ہماری اتنی زیادہ وانٹس ہیں ان ڈیزائرز ہیں اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں تھا ان کمپیریزن ٹو اب ہم جو دنیا میں اس وقت سٹرکچر تھا نا اس سارے سے کمپیریزن میں دیکھ رہے ہیں رومن اور سیسنیٹ ایمپائر کے لوگ آپ کو پتا ہے وہ فلورشٹ ایمپائرز تھیں وہاں پہ زیادہ ترقی ہو چکی تھی اور وہ لوگ ایس سچ سپر پاورز تھے اس زمانے کے تو ان کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو عربوں کا بہت ہی سادہ طرز زندگی تھا اب جب سادہ سا زندگی کا سسٹم ہوگا تو ان کے لئے تبدیلی کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے انہیں پتہ ہے کہ اگر ہمیں ایک جگہ سے چھوڑ کر ہجرت اگر کرنی پڑتی ہے فرض کریں سپوزٹلی تو ان کے لئے اتنا مشکل نہیں ہوگا کیونکہ انہیں لگجریز نہیں چھوڑنی پڑنی یہ اسی طرح جیسے ہمارے بھی یہ بہت سمجھنا آسان ہے جیسے ہمارے ہاں بھی غریب لوگ جو ہوتے ہیں جیسے ملازمین ہیں ہمارے وہ ایک گاؤں سے دوسرے شہر میں ان کے لئے ٹرانسفر ہو جانا جابز کے لئے دور دور نکل جانا بہت آسان ہے لیکن کچھ ایسے لوگ اگر ہیں جو کہ وہ آلریڈی الیٹ لائف سٹائل میں رہ رہے ہیں اور وہ اپنا گھر اپنا بستر اپنا کمرہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہتے اس کے بعد یہ لوگ عرب جو تھے یہ مشکلات کے عادی تھے ان کے موسم بھی سخت ہوتے تھے سخت گرمی ہے اور اگر سردی ہے تو سخت سردی کی ہوائیں اس زمانے میں چلا کرتی تھی بعد میں تو یہ کام ہوگی تھی لیکن اس وقت سخت تھنڈ کی ہوائیں جو ہوتی تھی تھنڈی ہڈیوں میں چپ جانے والی وہ چلا کرتی تھی اور انتہائی سخت گرمی ہوا کرتی تھی جس میں محنت اور مشکلات کی ان لوگوں کو عادت تھی اور اس کے علاوہ پھر کوئی آپ کو پتا ہے کہ زرات وغیرہ باغات وغیرہ تو وہاں پہ تھے نہیں تو وہ لوگ تو خجوروں پہ بھی گزارے کر لیتے تھے اور پھر جب ظاہر ہے کافلے جاتے تھے تجارت کے ان لوگوں کی تو رستے میں کوئی دکانیں تھوڑی ہوتی تھی جہاں سے یہ خرید و فروغ کر کے اور چیزیں لے لیں گے ساتھ خجوریں لے کر جاتے تھے اور پانی ہوتا تھا تو اسی کے اوپر یہ لوگ گزارا کرتے تھے اور کم سے کم ظاہر سفر میں کھاتے تھے کہ ہم اپنی ڈیسٹینیشن پر منزل میں پہن سکیں تو اس سب کی بھی انہیں عادت تھی اور یہ ساری عادتیں ان کی کہاں پر استعمال ہونی تھی آگے ظاہر ہے جنگ و جدل میں جہاد میں غزوات میں تو یہ ان کی خوبیاں تھی اس کے علاوہ یہ لوگ اپنی شجاعت اور بہادری بے باقی سے لڑنے کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے کم سے کم ہتھیار ہوں ہتھیار نہ بھی ہوں اس سب میں بھی یہ لوگ آرام سے لڑ جھگر سکتے تھے جنگ کر سکتے تھے اور جنگوں کا سسٹم ان میں اکثر قبیلوں کے درمیان چلتا ہی رہتا تھا پریکٹس یعنی ٹریننگ بھی بہت زیادہ تھی اور بائی نیچر فطرتن بھی یہ لوگ شجاعت والے تھے اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ ایماندار تھے اور سچے تھے جھوٹ سے نفرت تھی ان لوگوں کو چاہے یہ لوگ کفر پہ تھے شرک پہ تھے یا جو لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے سب کے سب میں یہ عادت مشترک تھی کہ یہ لوگ سچے تھے سچ سے نہیں ہٹتے تھے اور اس کے بہت سارے واقعات ہمیں انشاءاللہ ملتے ہیں آگے جاکہ ہم تفصیل میں پڑھیں گے دو انہوں نے ہمیں یہ بھی پتا ہے آپ سب کو پتا گا قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات بھی بہت سارے لگائے اور وہ الزامات کیا تھے الزامات عموماً جھوٹے ہی ہوتے ہیں تو جھوٹ بول کر الزامات بھی لگائے لیکن ان میں سے اکثر لوگ تو ایسے تھے جو ان الزامات کو بھی سچا ہی سمجھتے تھے سچا سمجھ کے الزامات لگائے کرتے تھے کہ جی شاید اصل میں ان پر جادو ہو گیا ہے یا اصل میں انہوں نے ہی گھڑا ہے اس کو قرآن مجید کو نا حضور بللہ سمجھا رہی ہے نا تو اس طرح کی چیزیں اور اس کے علاوہ دیفنیٹلی ایکسپشنز تو ہوتی ہیں تو کوئی جھوٹے لوگ بھی ہوں گے لیکن میکسیمم ان کا جو ایک تھا اخلاق جو سب میں ایک خوبی ہوتی ہے ایک جو سوسائٹی کی پرسنیلٹی ہوتی ہے وہ یہی تھی کہ یہ لوگ عموماً سچ ہی بولا کرتے تھے اور یہ جو ہمیں واقعہ ملتا ہے ابو سفیان کی جب بلاقات ہوئی تھی ہے ہیریکل سے ہیریکلس جیسے ہم انگلیش میں بولتے ہیں تو ہیریکل نے اس سے سوال پوچھا تھا اس وقت قاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ہیریکل کو جو کہ عیسائی تھا رومان امپائر میں تھا اس کو مل چکا تھا کہ تم اسلام قبول کر لو یہ نائنٹھ ہجری کی یہ ہم بات کر رہے ہیں تو ابو سفیان اس وقت تجارت کے لیے وہاں پر گیا ہوا تھا سوری نائنٹھ ہجری کی نہیں یہ سیونتھ ہجری کی ہم بات کر رہے ہیں سیونتھ ہجری تو ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے اس وقت گئے ہوئے تھے وہاں پر تجارت کے لیے تو ہیریکل نے سوال پوچھے اور ان سے ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تاکہ وہ پتہ کر سکے کہ یہ واقعی سچے رسول ہیں اور ہماری عیسائی کتابوں میں بائبل میں جو ان سے ریلیٹڈ نشانیاں لکھی ہیں ان کے اوپر پورا اترتے ہیں وہی سارا میچ ہوتا ہے سارا کچھ تو اس سلسلے میں اس نے ابو سفیان سے سوال پوچھے تو ابو سفیان کا بعد میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے ان کا کہنا تھا کہ جی اس وقت میں میرے پیچھے باقی سارے قریشی کھڑے تھے سارے میرے لوگ اور میں جھوٹ بول نہیں سکتا تھا کیوں عزت کا مسئلہ تھا کہ میں جھوٹا تو نہیں مشہور ہو سکتا اپنے لوگوں میں بھئی میں سچی بولتا ہوں میں ایک سچا انسان ہوں تو جو ہی ریکل نے سوال پوچھے انہوں نے بالکل سچے اس کے جواب دیئے تھے اس کے علاوہ ہم آگے جا کے یہ سٹوری پڑھیں گے ولید بن مغیرہ کی جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن وہ اس کو پتا تھا کہ یہ سچ ہے اور وہ اس پہ almost convinced تھا یعنی سچائی کو ماننا اور پھر کہنا کہ جی یہ سچی ہے لیکن ہم مان نہیں رہے for other reasons وہ جیسے جیسے واقعات آئیں گے تو other reasons ہم تب discuss کریں گے لیکن ان سارے واقعات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سچ جو تھانا وہ ان کے اندر تھا اور سچ کی طرف کشش بھی تھی ان کے اندر اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد بھی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی مکہ میں بہت کم تھے لیکن مدینہ میں کیا ہوا ایک دم سے maximum لوگ ایمان لے آئے اور اس کے بعد اسلام کیسے تیزی سے بھیلا ہے عرب میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ عرب کے سردار بن چکے تھے عرب میں اسلام نافذ ہو چکا تھا پورے کے پورے عرب میں اس کے بعد عربی زبان کی فصاحت اور بھلاغت اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں بہت سارے مقامات پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے عربی کی زبان کو چنا عربی کیا ہے عربی is one of the semitic languages semitic languages جو afro-asiatic languages میں سے آتی ہیں اور اس میں آج کل تو ہیبرو جو جیوز کی یہودیوں کی لینگویج ہے اور ان کی بک بھی اسی میں ہے ہیبرو میں وہ زیادہ بولی جاتی ہے یا سب سے زیادہ عربی کی بولی جاتی ہے semitic languages میں سے اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں سیریعک ہے ایرمینک ہے لیکن وہ ایرمیک وہ اتنی زیادہ نہیں بولی جاتی ہیں کم کم ہیں لیکن exist ابھی بھی البتہ کرتی ہیں اور یہ powerful languages ہیں in comparison to latin languages یا گریک کی طرف سے جو ساری languages آتی ہیں کیوں کیوں کیسے ہمیں بتا چلتا ہے کیونکہ یہ جو languages ہیں یہ ساری 3 root words کے اوپر 3 letter root words کے اوپر based ہوتی ہیں جی تو یہ جو 3 letter root words ہیں ان کے اوپر based کر کے maximum words ان میں سے نکال کر بنا دیے جاتے ہیں almost 200 words ایک root word میں سے نکل رہے ہوتے ہیں چاہے وہ fail ہو چاہے وہ اسم ہو noun ہو یا verb ہو اور پھر ان languages کی خوبصورتی ان کے اندر جو بامائنی تفصیلات ہیں پھر ان میں جو اندازیں بیان ہیں وہ ساری خوبیاں ان کی languages میں موجود تھیں خصوصاً عربی میں اور اللہ تعالیٰ نے اسی لئے عربوں کو یہ بھی ایک reason ہے جس کی وجہ سے ان کو چنا گیا اور یہ سارے reasons ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں اور سب سے بڑا reason ہمیں already پتا ہے جو کہ already ہم پڑھ چکے ہیں حضرت ابراہیم کی دعا جو آپ صلی اللہ کی حدیث بھی ہم دو lectures میں already پڑھ چکے ہیں پھر سے پڑھ لیتے ہیں میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا جواب ہوں اور وہ دعا کونسی تھی سورة البقرہ کی آیت number 129 میں آتی ہے ربنا وابعظ فیہم رسول یا اللہ ان میں ایک رسول کو مبوض فرما کن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت حضرت اسماعیل کے ساتھ مکہ میں موجود تھے کعبہ کے پاس تھے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے جب حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی کہ ان میں یا اللہ ایک رسول بھیج جو ان پر اپنی آیات کی تلاوت کرے یہ سارا پوشن ہم نے پڑھا تھا وَيُعَلِّم حکمت سکھائے حکمت کیا ہے کتاب اگر علم ہے تو حکمت اس کا باطن ہے اس کا ظہور ہے جو کہ ہمارے پورے وجود میں نظر آئے گا عملی شکل میں علم آنے کے بعد اس کی عملی شکل جب ہمارے پورے وجود میں نظر آنے لگے گی اور اس کی علم کی گہرائی ہمیں سمجھ میں آنے لگ جائے گی تو وہ ہوگی حکمت اور سنت کو بھی حکمت کہا گیا یہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا وَيُزَكِّهِم اور وہ ان کا تذکیہ کرے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جس کی قبولیت ہوئی اور آپ واحد رسول تھے اور نبی بھی جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پروجنی میں نسل میں آئے حضرت اسماعیل کی نسل میں اور کوئی نبی اور رسول نہیں آئے تھے باقی سارے نبی اور رسول کس نسل سے آئے تھے حضرت اسماعیل کے دوسرے بھائی جو آپ سے چھوٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی نسل سے باقی نبی اور رسول آئے تھے اور ہضرت ابراہیم سے پہلے بھی نبی اور رسول تھے جو پہلے تھے وہ پہلے ہی تھے جیسے حضرت نوح علیہ السلام ان سے پہلے حضرت عدریس علیہ السلام اور بھی تھے تو اس کے بعد حضرت ابراہیم کے بعد حضرت نبی اور رسول آئے سوائے رسول اللہ جو اکیلے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی نسل میں جنریشن میں آئے اگلی سلائٹ پہ ہم چلتے ہیں ہم پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے عبد المطلب کی ان کا پورا واقعہ ہم نے پڑھا ان کی اولادیں کتنی تھی ان کے کتابوں میں آتا ہے دس یا بارہ بیٹے تھے یا اس سے بھی زیادہ تھے دس بارہ سے مراد ہے وہ جو اس وقت زندہ ہوں گے دس بارہ اکٹھے ورنہ عموما ہمیں پتہ ہے انفینٹ مورٹیلیٹی ایون ینگ ایج میں مر جانا اس زمانے میں بہت کامن تھا اور بہت زیادہ تھا بیماریوں آپس میں کچھ ریلیشن ہے تو یہ جو فرسٹ پہ میں لکھے ہیں تین زبیر عبداللہ اور ابو طالب یہ سگے بھائی تھے یعنی ایک ماں سے تھے یہ تین زبیر کا اتنا زیادہ ذکر نہیں آئے گا آگے حلف فضول میں جنگ فجار میں ان کا صرف ذکر آئے گا نام قبول کیا یہ تینوں سگے بہن بھائی تھے ایک ہی والدہ سے تھے حضرت حمزہ کا ہمیں پتہ ہے غزوہ احد میں ان کی پھر شہادت ہوئی حضرت عباس صلی اللہ علیہ 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 وآلہ وآلہ کے وسال مبارک کے بعد بھی حیات رہے اور حضرت صفیہ جو ہیں وہ کون تھی کس کی والدہ تھی حضرت صفیہ بن عبد المطلب حضرت زبیر ابن عوام کی والدہ تھی یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے حضرت زبیر ابن عوام جو کہ عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں حضرت سلام کے پھپی ذات قزن تھے تو عشرہ مبشرہ کے نام میں بار بار ریپیٹ کروں گی ان کے نام آپ کو پکے آنے چاہیے حضرت حمزہ جو تھے وہ آگے پیچھے ہی تھے یعنی ایج فیلوس تھے کچھ اس طرح آپ سمجھے گا یہ سب میں اس لئے ڈیٹیلز بتاتی ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں ایک امیجری رہے پکچرز بنتی رہے ساتھ اس کے بعد ابو لاحب جو دشمن اسلام تھا یہ کون تھا اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا سگا ستیلے تو تھے اتنے سارے لیکن اس کی ماں سے کوئی اور نہیں تھا بہن بہنوں کا ذکر الگ سے چھے بیٹیاں کون تھی حضرت صفیہ کا میں نے اسلام قبول کیا تھا مدینہ میں جو کہ اشرا مبشرہ میں آئے اس کے بعد آتکہ جو ہے ان کا نام ہمیں ایک جگہ پہ ملے گا غزوہ بدر میں آگے جا پڑھیں گے اور یہ اس وقت مشرقین مکہ کے ساتھ مکہ میں تھیں انہوں نے خواب دیکھا تھا بیسکلی کہ ایک پتھر آتا ہے اور وہ مکہ سارے گھروں کو تباہ کرتا گراتا توڑتا ہے تو انہوں نے تعبیر پیچھتی تو پتا چلا تھا کہ ہر گھر میں مکہ تباہی آنے والی ہے تو یہ وہ خاتون ہیں اس کے بعد ان کا کیا ہوا ہمیں کچھ نہیں پتا اور کہیں ذکر نہیں آتا اس کے بعد جو لکھا ہوا ہے امائمہ یہ کون تھیں یہ بھی آپ صلی اللہ کی پھپہ تھی اور یہ ان کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ کی جو نمبر ایٹھ جو زوجہ محترمہ تھی حضرت زینب بنت جہاش وہ آپ کی پھپی قزن تھی تو وہ ان کی بیٹی تھی حضرت زینب بنت جہاش آپ صلی اللہ کی دو ازواج کا نام زینب تھا یہ بھی یاد رکھئے گا دوسری تھی جو پہلے جن سے شادی کی زندگی میں ہی وفات پا گئی تھی صرف یہ دو اب جس زینب کی ہم بات کریں وہ الگ ہیں وہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی ذات بہن تھی اور ان کی بیٹی تھی امائمہ کی بیٹی تھی ان کا نام تھا زینب بنت جہاش اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ کی شادی کیسے ہوئی عبداللہ بن عبدالمطلب اور ان کی شادی ہوئی تھی آمنہ بنت وحد سے عبدالمطلب ہی یہ رشتہ لے کر گئے تھے عبداللہ کی اس وقت عمر تھی سولہ سے اٹھارہ سال ایون آمنہ کی بھی عمر کتابوں میں سیم ہی لکھی ہوئی ہے اب تک آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ قریش ایک بڑے قبیلے کا نام تھا قریش کے جو سب ٹرائبز تھے بہت زیادہ تھے تو عبداللہ جو تھے وہ بنو حاشم سے بلانگ کرتے تھے اور آمنہ جو ہیں وہ بنو زہرہ سے بلانگ کرتی تھی بنو زہرہ کے جو سردار تھے وہ کون تھے وہب تھے تو بنو بنو زہرہ جو ہے ان میں آمنہ کے لئے رشتہ لے کر گئے عبدالمطلب اور ان دونوں کی شادی ہوئی اور مکہ میں مکہ میں پانچ دن ہی یہ اکٹھے رہے ہیں جس کے بعد عبداللہ نے جانا تھا کافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہونا تھا اور وہ نکل گئے پھر رستے میں بیمار ہوئے ہیں یسرب میں یسرب پاس تھا بلکہ یسرب میں بیمار ہوئے ہیں اور وہیں پہ جا کر پھر ان کی وفات ہو گئی انہوں نے کہا ہے کہ جی میں وہیں پہ رک جاتا ہوں اور رک کر پھر تھوڑا ریسٹ کرتا ہوں جب ٹھیک ہو جاؤں تو میں واپس کافلہ جوائن کر لوں گا لیکن وہ وقت ہی نہیں آیا وہیں پر ان کی وفات ہوگی اور ان کی قبر بھی ابھی مدینہ میں ہی موجود ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اب ہمیں سٹوریز بھی بہت ساری ملتی ہیں سنس ہم ڈیٹیل میں یہ کلاس کر رہے ہیں جی تو ہم یہ کلاس سنس ڈیٹیل میں کہا رہے ہیں تو اس میں ایک واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس کی کوئی اوثنٹک چینز نہیں ہے جو کہ اتنا زیادہ مستند نہیں ہے لیکن سنس کتابوں میں لکھا ہے اور ایک کہانی کے طور پر آگے چلتا آ رہا ہے تو ہم ویسے ہی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے چہرے پر ایک روشنی ہوتی تھی نور ہوتا تھا جب تک کہ وہ میریٹ نہیں تھے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو اور جو قریش کی مختلف لڑکیاں تھی خواتین تھی وہ چاہتی تھی کہ ان کی ان سے شادی ہو کیونکہ ان کے چہرے پر اتنی روشنی ہوتی تھی لیکن جب ان کی آمنہ سے شادی ہو گئی تو وہ روشنی ٹرانسور ہو گئی ٹھیک ہے آمنہ کی طرف تو اس کے بعد دوسری عورتیں تھیں انہوں نے ان میں انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا تو جب پوچھا گیا یا بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے چہرے پر ایک روشنی ہوتی تھی جو کہ اب موجود نہیں رہی ٹھیک ہے تو یہ واقعہ اس طرح فوکلور میں سٹوریز میں ہمیں ملتا ہے تو اس کے بعد خیر عبداللہ کی وہاں رستے میں ڈیتھ ہو گئی اور دونوں میاں بیوی پانچ چھ دن سے زیادہ اکٹھے نہیں رہ سکے اور کافلہ تو پھر واپس آ گیا اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا سسٹم بنا رکھا تھا کہ حاشم کی شادی سب سے پہلے یسریب میں ہوئی پھر عبداللہ کی ڈیتھ بھی یسریب میں ہوئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق شروع سے ہی یسریب کے ساتھ بنایا جا رہا تھا کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو پاک کرنا تھا اور اس کو مدینہ طیبہ بنانا تھا اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی وہاں پر آپ کے تعلقات آپ کے رشتہ دار دور کے کزنز آلریڈی موجود تھے ٹھیک ہے اور وہاں جا کر اس سب کا بینفٹ بیسیکلی کیا ہونا تھا کہ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک بہت زیادہ انجانہ اوپرا اوپرا محسوس نہ ہو بلکہ اپنایت محسوس ہو آسانی ہو تعلقات آلریڈی موجود ہوں اور تعلقات سے آپ کو پتا ہے کہ پھر قدر بھی ہوتی ہے اہمیت بھی ہوتی ہے جانے والے کی انسیت محبت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد جب حضرت ابو عیوب الانساری کے گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ اسی بیسس پہ کیا تھا کہ آپ کا ان کے ساتھ تعلق تھا ٹھیک ہے اور مسجد نبوی بیسیکلی وہاں پر بنائی گئی تھی جہاں پر آپ کی اونٹنی رکی تھی وہ دو یتیم بچوں کی زمین تھی تو وہ آپ نے ان سے خرید کے وہاں پر بنائی تھی اور ابو عیوب انساری کے گھر میں جو رہائش بعد میں اختیار کی مسجد بننے کے بعد وہ اسی بیسس پر کی گئی تھی ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا ایک پروپر پلاننگ کے تھرو یہ سارا سسٹم چل رہا ہے عام الفیل کا واقعہ ہوا کیوں ہوا یہ ہم نے پڑھ لیا پھر یسرب کے ساتھ یہ اتنا زیادہ تعلق جو بن رہے یہ کیوں بن رہا ہے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا اب اس کے بعد ہم آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی تو ہم نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کس سال میں ہوئی یہ ہمیں کنفرم ہے کیسے کنفرم ہے کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہمیں بہت ساری روایات ملتی ہیں کیا روایات ہیں دو روایات ہیں جن کے اندر کے حضرت عثمان بن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک بہت جو بڑے صحابی تھے حضرت قبید ان سے پوچھا کہ کیا آپ بڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی ان کے پوچھنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ ایج میں عمر میں بڑے ہیں اور یہ صحیح ترمزی کی سنن ترمزی کی حدیث ہے ٹھیک ہے تو ان صحابی نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں ایک سیکنڈ رکھئے گا ہاں جی لیکن میں ان سے بڑا ہوں اولڈر ہوں مطلب ان کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ عمر میں نہیں درجے میں وہ مجھ سے بڑے ہیں اکبر کے دونوں مطلب بنتے ہیں ایک عمر میں بڑا ہونا اور درجے میں بڑا ہونا تو انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا کہ میں درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بڑے ہیں لیکن عمر میں میں ان سے بڑا ہوں اور میں اس وقت پیدا ہوا تھا جبکہ آمل فیل کا واقعہ ہو چکا تھا اور میری والدہ مجھے لے کر جایا کرتی تھی اس میدان میں جہاں پہ ہمیں وہ نشانات نظر آیا کرتے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سال میں پیدا ہوئے جبکہ آمل فیل کا واقعہ ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے جس میں سوید ابن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی سال میں پیدا ہوئے اور وہ سال تھا آمل فیل اور انگلیش ڈیئر وہ کون سا بنتا ہے فائف سیونٹی ون کرسچن ایرا ٹھیک ہے اور کچھ کتابوں میں ویسے فائف سیونٹی بھی لکھا ہوا ہے تو فائف سیونٹی اور فائف سیونٹی ون میں نے اتنی زیادہ کتابیں چھانی دونوں ہی لکھے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ میں دونوں ہی پھر بتا دوں گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب ہمیں دن کہاں سے پتا چلتا ہے سال تو ہمیں کنفرم ہو گیا دن ہمیں کیا کنفرم ہے بالکل کنفرم ہے یہ بھی ہمیں صحیح حدیث بخاری میں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی تھی ٹھیک ہے اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو اور ریزنز دیئے ان میں سے کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی اس لیے میں ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں تو پیر وہ دن تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ای ولادت ہوئی اس کے بعد اب ہم آتے ہیں تاریخ جس کے اوپر ہمیں بہت ساری رائے ملتی ہیں بہت ساری ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اپینینز ہمیں ملتے ہیں اور کیوں ملتے ہیں اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں یہ اب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ دیکھیں گے تو ہمیں بارہ تاریخ بیسکلی کہاں ملتی ہے ہم آلیڈی دیکھ چکے ہیں سیرت ابن اصحاق کی کتاب کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے ابن اصحاق کون سے ہجری میں ان کی ڈیٹھوی تھی 150 ہجری یعنی آپ صلی اللہ سے بہت زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے لیکن پھر بھی کافی زیادہ ڈسٹنس تو بنی جاتا ہے 150 years بنتے ہیں تو ہجرت کو بیسکلی بنتے ہیں تو ابن اصحاق کا کیا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بارہ ربیو لول کو ہوئی without any chain of narrator's اور without any source انہوں نے کچھ mention نہیں کیا کوئی source mention نہیں کی کہاں سے پتا چلا کیسے پتا چلا یہ کچھ بھی mention نہیں کیا گیا بس انہوں نے ڈیٹھ دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ ابن کسیر امام ابن کسیر جن کی تفسیر بھی بہت مشہور ہے ان کی جب کتاب البدایہ ون نہایہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چار ڈیٹس ملتی ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ چار ڈیٹس جو ہیں یہ کس کی رائے تھی دو ربیو الاول یہ کس کی رائے تھی ابو معاشر کی اور ابن عبدالبر ابو معاشر ون سیونٹی ون ہجری میں ڈیٹھ ہوئی ابن عبدالبر فور سکسٹی تھری ہجری جو کہ اندلس کے بہت مشہور سکالر تھے یہ سب سکالرز ہیں اس کے بعد الواقدی جو کہ تاریخ کے بہت مشہور سکالر ہیں لیکن یہ تھوڑے کانٹروورشل سکالر ہیں ٹھیک ہے تو ان کی ٹو زیرو سیون ہجری میں ان کی ڈیٹھ ہوئی تھی ان تین کی رائے یہ ہے کہ جی دو تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برت ہوئی اس کے بعد آٹھ تاریخ کون کہتا ہے ابن حضم جو لوگ کچھ نہ کچھ کتابے وغیرہ پڑھتے ہیں انہوں نے ابن حضم کا نام تو سنائی ہوگا تو ابن حضم بھی اندلس کے سکالر تھے اس کے بعد امام مالک بن انس کا نام تو سب نے ہی سنا ہوگا دیفنیٹلی مدینہ کے سکالر تھے امام مالک ٹھیک ہے جن کی مالکی فق بھی ہے پھر امام شہاب الزہری جو کہ امام مالک کے استاد تھے اور مدینہ کے ہی سکالر تھے ان تینوں کی رائے کیا ہے آٹھ ربیال اول صحیح اس کے بعد ہمیں ملتی ہے دس ربیال اول اور یہ کس کی رائے امام جعفر السادق کی امام جعفر السادق کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں آتے ہیں اور from the perspective of other theology جو کہ دوسری main theology ہے ہم سے الگ سنی theology سے الگ ان کے وہ کیا ہیں امام ہیں ان کے چھٹے امام بھی وہ بنتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہماری طرف سے بھی امام جعفر السادق جو ہیں ہم بھی انہیں rightly guided ہی consider کرتے ہیں تو ان کی مطابق دس تاریخ تھی ٹھیک ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضرت عباس کے بیٹے ہی جو حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے عبداللہ ابن عباس ان کی بھی یہی رائے دس صحیح اب اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں بارہ تو ابن کسیر بھی یہی کہتے ہیں کہ بارہ تاریخ کی رائے کس نے دیئے ابن عساق نے اور ابن عساق نے کیوں دی ہے یہ ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا ان کو بھی نہیں پتا تو اس سے پیچھے دو آٹھ اور دس تاریخ جو ہے وہ بلکہ پرانے سکولرز کی ہے ابن عساق سے بھی پرانے سکولرز کی اور بارہ تاریخ comparatively new data جو کہ دی گئی اس کے بعد جب ہم طبقات ابن سادھ دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کیا information ملتی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ journal statement انہوں نے دیئے کہ کچھ لوگوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت دو ربیوں لول کو ہوئی اور کچھ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت دس ربیوں لول کو ہوئی بس اس سے زیادہ انہوں نے کسی کا نام اور کہاں سے یہ پتا چلا یہ نہیں لکھا ٹھیک ہے اب ابن کسیر جو ہیں انہوں نے فردر یہ بات لکھی ہے کہ میرے زمانے میں اور ان کا زمانہ کونسا تھا 700 ہجریز ٹھیک ہے ابن کسیر 770 ہجری میں ڈیت ہوئی تھی ان کی تو ابن کسیر کے زمانے میں the most popular opinion was کہ بارہ ربیوں لول کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی یہ انہوں نے البتہ اپنی کتاب میں البدایہ ون نہایہ میں منشن کیا ہے اب یہ popular opinion کیوں تھا یہی رائے مشہور کیوں تھی اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے ہم already جانتے ہیں کہ صیرت کی ساری کتابیں تاریخ کی ساری کتابوں میں نمبر ون پہ اگر کسی نے کوئی refer کرنی ہو سب سے زیادہ مشہور کونسی کتاب ہے وہ ہے صیرت ابن احساق اب اس میں سنس لکھی ہوئی تھی بارہ تو بارہ مشہور ہو گئی اس کے بعد ہوا کیا جو فاطمی سلطنت تھی ایجپٹ مصر میں تھی 500 سمتنگ ہجری میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے اسی تاریخ کو لے کر اس کے اوپر مولد کی سیلیبریشن عید ملاد النبی کی سیلیبریشن سٹارٹ کر دی اب انہوں نے یہ سٹارٹ کیوں کی اور یہ جو فاطمی ایمپائر تھی نا یہ ان کے انسسٹرز ہیں یہ جو ہیں اسمائیلی اور آگا خانی وغیرہ ان کی ان کی جو نسلیں ہیں نا آگا خانی اسمائیلی وغیرہ لوگوں کی یہ سب انہی سے نکلی ہیں فاطمی ایمپائر سے یعنی ان کی یہ لوگ سننی نہیں تھے یہ ہمیں یہاں سے پتا چل گیا ٹھیک ہے تو ان لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا مولد کی سیلیبریشنز 517 سمتنگ ہجری میں اور ان کیا کیوں تھا مقصد کیا تھا کہ جی ٹریڈ اینڈ کامرس بڑھے گا اکنومک ڈیولپمنٹ ہوگی جب بھی کوئی جشن کا سماہ کیا جاتا ہے منایا جاتا ہے تو دکانداری تو چمکتی ہے تجارت تو چمکتی ہے تو اس سارے بینیفٹ کے لیے انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا تو جب انہوں نے ایک شہر میں سٹارٹ کیا ہوگا تو باقی جو سارے جو شہروں کے گوائرنرز تھے انہوں نے بھی اس کو کاپی کیا کہ اس کا تو بہت زیادہ بینیفٹ ہو رہا ہے اور پھر لوگوں میں بھی یہ چیز مشہور ہوتی گئی اور پھر اس کی سیلیبریشن زیادہ سے زیادہ بڑھتی گئی اور پھر کچھ سکالرز نے اس کے اگینسٹ پولا کچھ سکالرز نے کچھ کنڈیشنز پہ علاؤ کیا پھر کچھ نے بالکل علاؤ کر دیا تو یہ ساری ایک کانٹروورشل شکل اس طریقے سے بنتی گئی لیکن یہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی یہ میں نے آپ کو بتا دیا اب اس سلسلے میں ہونا کیا چاہیے تھا اب دیکھیں ایک بات تو ہمیں یہاں پہ پتا چل گئی کہ اس کے سٹارٹ پانچ سو ہجری سے پہلے پہلے تک اس کا کوئی کانسپٹ نہیں تھا صحابہ کی زندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اس کے بعد تابعین کی زندگی میں اور تابعین کی زندگی میں اس کا کہیں پہ بھی کوئی کسی قسم کا کانسپٹ سیلیبریشن کا برث ڈے سیلیبریشن کا موجود تھا ہی نہیں تو سیکھا ہم نے کیا کہ رسول اللہ ایک تو ہمیں دیٹی کنفرم نہیں ہے یہ سب سے پہلے تو ہم نے یہی سیکھا ٹھیک ہے دوسری بڑی چیز ہم نے کیا سیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے ہمیں جو کرائیٹیریا دیا گیا ہے وہ جشن کی صورت میں نہیں دیا گیا وہ بلکہ اتباع رسول کی صورت میں دیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے اب دیکھیں ان دونوں میں سے آسان کونس ہے اتباع تو ہمیں روز کرنا پڑتا ہے پورے زندگی کرنا پڑتا ہے سارا سارا سال کرنا پڑتا ہے جشن کیا ہے جشن تو ہمیں ایک دن منانا ہوتا ہے اس میں بی جی نئے کپڑے پہل لیں مزے کر لیں یہ سارا کچھ آسانی کس میں ہے آسانی تو جشن منانے میں مشکل کیا ہے مشکل تو اتباع کرنے میں تو لوگ جو جلی کیا کرتے ہیں پیپل آلویز چوز دا ایزی وے آؤٹ ٹھیک ہے آسان سا طریقہ جو ہوگا اس کو چوز کر لیں گے اسی لیے اب ہمارے دین کی کیا شکل رہ گیا یہ سیلیبریشن کر لو عید پہ سارے فل فیشن کر لو اور رمضان میں کیا ہو رہا تھا عید کی تیاریاں ٹھیک ہے ملاد پہ کیا ہو رہا تھا اتنے سارے وائٹ سوٹ ہم بنا لے منائیں گے ایون جو بلیک وہ آ رہی ہیں بلیک کلیکشنز آ رہی ہیں اب محرم کے لیے بلیک کلیکشن آ رہی ہے جی وہ سیلیبریشن ہی سیلیبریشن تقریباً رہ گی ہے ہمارے ریلیجن میں اور یوزلی جو لبرل مسلمز ہیں وہ کیا کرتے ہیں روزے رکھیں نہ رکھیں وہ عید کی فل تیاری ہوگی اور عید اچھے طریقے سے سیلیبریٹ ہوگی یہی ہے نا کیونکہ جشن منانا آسان ہے اور اتباع کرنا یا اللہ کے بھی احکامات پر چلنا مشکل ترین کام ہے تو اس کو پھر لوگ کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے ہونا کہہ چاہیے اس کے ٹوٹل اوپزٹ آپ کو خود مجھے بتائیں کہ جشن منانے سے اظہار محبت ہو جاتا ہے اب کسی نے اگر اپنی بیوی سے یا شہر سے اظہار محبت کرنا ہے وہ صرف اس کی برثڑے والے دن سیلیبریٹ کر لے اور سارا سال کیر نہ کرے تو کیا ہوگا جی واپس ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے اپنے ہی رشتے کی اسی سے سمجھنے کی خوبصورتی زیادہ کس میں ہے ہم چاہتے کیا ہیں بیسکلی یہی چاہتے ہیں کہ سارا سال ہمارا خیال رکھا جائے ساری سال ہم سے محبت کی جائے ساری سال ہم ایک دوسرے کی بات مان کر چلے ٹھیک ہے تو ایک دن محبت کا اظہار جو ہے وہ بس اپنی آسانی کے لیے وہ اپنے مزے کے لیے ہے وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کے جشن منائی جاتے ہیں ایک دن میں پتا چل گیا پانچ سو سال تک ایسا کچھ کسی نے نہیں کیا اس کے بعد جیس سٹارٹ ہوا دوسرا جب بھی ایسی چیزیں انٹریڈیوز کی جاتی ہیں سٹارٹ کی جاتی ہیں تو اس میں کیا شامل ہوتا ہے اتنی زیادہ اس میں بدتیں شامل ہوتی ہیں میوزک پھر فیشن پھر پیسے کا زیادہ پھر لوگوں کو تکلیف دی جاری ہوتی ہے شور شرابہ اتنا زیادہ ہوتا ہے رات کے وقت سارے ہنگامیں کیے جاتے ہیں حالانکہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ رات آپ جشن منانے کے لیے رکھتے ہیں ہماری جو دو عیدے ہیں وہ بھی دن کے ٹائم ہوتی ہیں دن کے ٹائم عیدے منانے کا حکم ہے عید العزہ اور عید الفطر اس کے باہر ہمارے جو عقیقہ ہوتا ہے وہ بھی دن کی دعوت ہے دن میں کی جاتی ہے یہ رات کو رات لیٹ لیٹ جاگ کر سیلیبریشنز کرنا یہ تو بیسے بھی نہیں ہمارے ریلیجن میں ہمارے ریلیجن میں تو یہ کہا گیا کہ رات کو اب اللہ کی عبادت کریں فائضہ فرخ طفنسب جب سارے دن کی تھقاوٹ ختم ہونے کے بعد آپ رات کو فارغ ہوتے ہیں فائضہ فرخ طفنسب وائلہ رب کا فرگٹ فائضہ فرق طفنسب تو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے جب آپ فارغ ہو گئے ہیں تو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں ہمیں حکم تو یہ دیا گیا ہے ومن اللیلی فس جو دلہو رات جب ہو جائے تو اللہ کے حضور سجدہ کرو یہ حکم ہمیں دیا گیا یہ تو حکم ہی نہیں دیا گیا کہ جی رات کو اب جشن بنانا شروع کر دیں تو اس کے علاوہ اور کیا ہو رہا ہوتا ہے تصویریں وغیرہ لی جا رہی ہیں پھر بہت سارے کلام بھی ایسے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں جن کے شرکی الفاظ ہوتے ہیں کوئی کیر نہیں کرتا کہ جی کس طرح کے الفاظ ہے کس طرح کے نہیں ہے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور میوزک کے ساتھ آج کل تو ڈانس بھی چل رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ابھی اس دفعہ کیا ہوا تھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ملتان میں جو ایک کیس ہوتا ہے اتنی بڑی کانٹروورسی بنی ایک لڑکی کو ناؤزو بلہ حور بنا کے بٹھا دیا گیا وہاں پہ جشن ملاد و نبی میں حور بنا کے ایک لڑکی کو بٹھا دیا گیا اور جی اس کو سارے پھیرے لگوارے اور چکر یعنی یہ سب کیا ہے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب ایسی سیلیبریشن سٹارٹ ہوتی ہیں نا ہم ایسی کوئی چیز دین میں انٹروڈیوز کرا دیتے ہیں اور یہ کہہ کے انٹروڈیوز کرا دے کہ نہیں یہ تو اچھی چیزیں کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں پھر اتنی زیادہ بدتیں وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی شامل ہوتی جاتی ہیں اور اس کی شکل پہلے سے بھی بگڑی ہوتی ہے مزید سے مزید بگڑتی ہی جاتی ہے اور اس سے زیادہ ہمیں سمجھنے کے لئے اور کیا چاہیے کہ اگر یہ چیز اچھی ہوتی تو پھر اللہ تعالی اس کی خود حفاظت کر رہے ہوتے اس میں اتنی زیادہ بدتیں پھر کیوں شامل ہوتے لیکن اس میں اتنی زیادہ اس کی جشن کی شکل بگڑ چکی ہے کہ ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور آلیڈی ہمیں پتا چل گیا محبت رسول کیا ہے اس کا اظہار کیا ہے صرف اور صرف اتباع سنت میں جو کہ ہم نے کرنا ہے سارا سارا سال کسی ایک دن نہیں ساری ساری زندگی وہ ہم نے کرنا ہے کرائیٹیорیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے ٹھیک ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں پھر ہم ہر پیر کو روزہ رکھیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پوری کرنے کے لیے ہر پیر کے دن روزہ رکھیں اور اس طرح سیلیبریٹ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بяти اور جس کو شوق ہے کہ وہ اپنی بھی برسٹے سیلیبریٹ کرے وہ بھی اگر وہ جمعہ کو پیدا ہوا ہے جس دن بھی وہ ہر اس دن کو روزہ رکھ لے پھر بس اس طرح کریں اب اس سے زیادہ جو سیلیبریشنز ہے کیک کاٹنا یہ وہ اس کا کوئی بینفٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سورة الاسر میں ہم کیا پڑھتے ہیں والاسر ان الانسانا لف خسر زمانے کی قسم ہے وقت کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے یعنی جو وقت گزرتا جا رہا ہے تو جب ہم جانتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو پھر ہم اس کی سیلیبریشن کیسے کر سکتے ہیں ہر اگلے سال تو جو لوگ اس کی بہت ساری دلیلیں دیتے ہیں ان کے لئے یہ دو دلیلیں کافی ہیں اور بہت زیادہ سٹرونگ ہیں اب اسی سلائٹ پر لیفٹ سائٹ پر دیکھ لیجئے محمود پاشا فلکی یہ کون تھے یہ ایک میتھمیٹیشن تھے اور ایجپٹ سے بیلانگ کرتے تھے انہوں نے میتھمیٹیکل ایویڈنسز سے کیلکولیشن کے ذریعے سے یہ بتایا کہ دو سے بارہ کے درمیان جو موسٹ آثینٹک ڈیٹ بنتی ہے اب آپ دیکھیں دو سے بارہ کے درمیان کتنے پیر کتنے منڈیز آئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ دو منڈیز آئے ہوں گے تو ان دو منڈیز دو پیر میں سے کون سا زیادہ آثینٹک ہے نائن ربیول اول ان کی تحقیق کے مطابق زیادہ آثینٹک ہے جو کہ بیس اپریل فائف سیونٹی ون سی ای بنتا ہے اور جو آج کل نئی کتابیں لکھی جاتی ہیں جس رحیق المختوم ہیں اور ایون باقی بھی جو بکس ہیں ان میں یہ رائے پھر عموماً دی جاتی ہے صحیح تو اب یہ ہمیں پتا چل گیا اور اس کے علاوہ یہ ہماری کتاب ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامہ شبلی نومانی کی اور علامہ سید سلیمان نبوی کی اس میں یہ بہت خوبصورت الفاظ لکھے ہیں جو کہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پیدائش مبارک ہوئی تو رات کو ایوانِ کسرہ کے چودہ کنگرے گر گئے یعنی ایوانِ کسرہ جو بیسک سی کسرہ کا محل تھا اس میں وہ جو چراغ اوپر یہ جو کیا کہتے ہیں فانوس جو لٹک رہے ہوتے ہیں وہ چودہ گر گئے پہلے پوری بات سنیا گیا پھر اس کو انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں آتش قدہ فارس جو تھا پرشیہ میں پرشیہ کونسا تھا ایران عراق کا علاقہ اس میں جو آتش قدہ تھا آتش قدہ جہاں ان کی آگ جلتی تھی آگ ان کے لئے پریشیس تھی نا ہم جی لاس ٹائم ہم ڈسکس کر چکے وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے کبھی ٹھیک ہے جب انہوں نے ایک جگہ سے دوسری کسی اپنے ٹیمپل میں آگ جلانی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں آگ لے کر جاتے ہیں اسی دوسری والی آگ کو جلا کے وہ وہاں پہ ٹرانسفر کی جاتی ہے کبھی بھی ان کی آگ کہیں سے کم نہیں ہوتی بجھتی نہیں وہی آگ جوز ہوتی ہے مسلسل جوز ہوتی ہے ایون اب بھی جب کہیں اور کسی ٹیمپل میں انہوں نے آگ جلانی ہوتی ہے وہ ہیلیکاپٹرز کے تھروں یا اس طرح وہ اپنی بقاعدہ وہ آگ لے کر جاتے ہیں بجھتی نہیں ہے ان کی آگ تو آتش قدر فارس بجھ گیا دریائے ساوا خوشک ہو گیا اب یہ سارا کچھ جو ہے اس کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ ایسا سارا کچھ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا اسی کتاب میں انہوں نے اس کی بہت اچھی تشریح کی ہے اور یہ لکھتے ہیں کہ لیکن سچ یہ ہے کہ ایوانِ کسرہ نہیں بلکہ شانِ عجم شوکتِ روم اوجِ چین کے قصر ہائے فلک بوس گر پڑے مطلب کہ جو کسرہ کی جو عجم کی شان تھی نا جو رومن ایمپائر کی شان و شوکت تھی وہ ساری گری ہے اصل میں وہ گر کے ختم ہوئی ہے اور آتش فارس نہیں بجھی بلکہ جخیمِ شر جانی جو شر کی آگ تھی نا آتش قدر کفر جو کفر کی آتش تھی آزر قدر گمراہی وہ سرد ہوئی تھی اصل میں اور سنم خانوں میں خاک اڑنے لگی بت قدر خاک میں مل گئے مطلب کہ ان کو فیزیکلی چاہے کچھ ہوا ہو نہ ہو لیکن بت ضرور البتہ ختم ہو گئے ان کی شان البتہ ضرور ختم ہو گئے شیرازہِ مجوسیت بکھر کر رہ گیا مجوسی جو ان کا ریلیجن تھا وہ بھی بکھر کر رہ گیا نصرانیت کے اوراکِ خزان دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے نصرانیت مطلب عیسائیت تو عیسائیت بھی جھڑنے لگی یعنی اسلام کا ریلیجن آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو گئی اور ایک خوشخبری مل گئی پوری دنیا کا پورے نظامِ کائنات کو اور اب ایک اتنی بڑی تبدیلی آنے لگی ہے کہ جتنے بھی باطل دین ہیں باطل مذاہب ہیں ان کی اب کوئی نام و نشان کوئی قدر کوئی عزت ان کا کوئی رتبہ نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت خوبصورت باتیں انہوں نے کی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک سیکنڈ میں ان کی خود ہی سٹاپ کر دیتی ہوں جی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوری آپ کے پاس بھی اور آپ کی والدہ کے پاس آمینہ کے پاس کون تھی آپ کی دائی تھی شفا بنت عمر اور یہ خاتون کون ہے یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں یہ کون تھے یہ بھی عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہمیں ان کا نام بھی بقاعدہ پتا ہونا چاہیے اچھے طریقے سے اور جتنے بھی امپورٹنٹ صحابہ ہے نا شروع سے ہم ان کا ذکر کریں گے ان کی صیرت ایسے ہم پڑھیں گے ایون سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے پڑھیں گے کہ ہمیں صیرت صحابہ بھی ساتھ ساتھ کور کریں ٹھیک ہے تو یہ بھی عشرہ مبشرہ میں تھے اور یہ تاجر تھے مکہ میں بھی امیر تھے اس کے بعد سارا کچھ چھوڑ کر جب مدینہ گئے ہیں ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہاں جا کر دوبارہ انہوں نے تجارت شروع کی اور یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں ان کے انساری جو بھائی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کے بھائی چارے کے رشتے بنائے تھے تو جو انساری بھائی تھے ان کے انہوں نے کہا تھا کہ میں تم سے سارا کچھ آدھا آدھا کرتا ہوں میرا گھر بھی آدھا میرا بزنس بھی آدھا اور میری دو بیویں ہیں وہ بھی ایک تم لے لو یہ وہ صحابی ہیں ان کو دی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ مجھے بس یہ بتا دیں سوکھ کا رستہ کہا ہے مارکٹ کا رستہ کدھر ہے میں بس مارکٹ جاتا ہوں تو انہوں نے مارکٹ گئے خرید و فروغ شروع کی شروع سے تاجر تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ عزت دی اور تجارت میں بہت زیادہ فروغ پایا اور ون آف دا رچ صحابہ میں ہمیشہ ان کا نام آتا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بہت عرصے تک حیات رہے اور ہمیشہ ازواج متاحرات جو بعد میں حیات تھی ان سب کو فائننشلی سپورٹ کرتے رہے اور ہمیشہ خیال رکھتے رہے تو اس کے بعد یہ بھی واقعہ ہمیں مختلف کتابوں میں ملتا ہے مسند امام احمد میں ملتا ہے اور اس کے علاوہ اور کتابوں میں بھی یہ واقعہ لکھاوا ہے ابن سعید میں بھی لکھاوا ہے کہ آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ میں سے ایک نور نکلا اور وہ نور شام کے جو محلات تھے پیلسس تھے ان تک جا پہنچا ٹھیک ہے تو یہ بھی جیسے خرقی عادت واقعات کا ہم نے ذکر کیا تو یہاں سے بھی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ بھی ایک سمبلزم ہے کسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور کیا اشارہ کیا جا رہا ہے یہ کہ شام جو کہ کیا تھا رومن امپائر کا جول تھا رائٹ ہینڈ تھا شام میں موجود دو جو دمشق تھا وہ اس وقت سے ایک امپورٹنٹ سیٹی تھی کامرس ان ٹریڈ کا مرکز تھا تجارت کا مرکز تھا دمشق اتنا امپورٹنٹ شہر تھا ان کا وہاں تک جب روشنی جار یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ یہ فتح ہوگا تو اس کی طرف خصوصاً اشارہ مل رہا تھا اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد بیس تیس سال ہی گزرے ہیں جبکہ شام فتح ہو گیا اور شام وہ جگہ تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پہلے پہلے علاقے تھے جن میں کہ شام فتح ہو چکا تھا تو یہ یہاں پر خوشخبری بھی دی جاری تھی اور خوشخبری سے زیادہ کیا بات بتائی جاری تھی کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے دنیا کے اندر جو کہ وہ سب ہونے والا ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت آمینہ کے ساتھ کون موجود تھا ام ایمن ام ایمن کون تھی ام ایمن کا ان کا اصلی نام تھا باراکہ برکت بھی ہم جسے کہتے ہیں اپنی اردو زبان میں عربی میں باراکہ کہتے ہیں اور یہ حضرت عبداللہ کی اصل میں کنیز تھی تو حضرت عبداللہ نے ترکے میں کیا کیا چھوڑا تھا بیسیکلی کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں اور ام ایمن کنیز چھوڑی تھی حضرت عبداللہ نے اپنے ترکے میں وراست میں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی تو ام ایمن وہ خاتون ہیں جب بھی میں ان کی سٹوری سنتی ہوں پڑھتی ہوں ان کی پوری صیرت تو دل خوش ہو جاتا ہے وہ خاتون ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سے سارا کچھ دیکھ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال کے بھی بعد موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پانچ سال بعد ان کی ڈیت ہوئی ہے حضرت عبداللہ بکر کے زمانے کے بھی بعد ان کی ڈیت ہوئی ہے اور ان کی بہت خوبصورت سٹوریز ہمیں سیرت میں ملتی ہیں اور یہ اس وقت آمنہ کے ساتھ تھیں اور وہاں سے پھر یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا ہے نا آمنہ کے ساتھ اس میں بھی یہ ساتھ موجود تھی تو یہ بھی ان خواتین میں سے تھی جو کہ بالکل سٹارٹ میں اسلام قبول کر لیا تھا جنہوں نے حضرت خدیجہ نے کیا تھا اس کے بعد حضرت عباس کی جو وائب تھی نا حضرت ام فضل ان کا نام شروع میں آتا ہے دوسرے نمبر پر شاید انہوں نے کیا تھا اس کے بعد تیسرے نمبر پر ام ایمن بھی اس وقت ساتھ ہی تھی یعنی یہ سب ساتھ ساتھ تھیں خواتین ان سب نے اکٹھے اکٹھے بلکل ارلی تائمز میں اسلام قبول کیا انہوں نے حجرت بھی کی پھر ان کی شادی ہوئی تھی پہلے بھی ان کی کسی سے شادی ہوئی تھی لیکن بعد میں ان کی شادی زید بن حارسہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے غلام تھے پھر مو بولے بیٹے بنے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی تھے ان کے ساتھ ان کی پھر دوسری شادی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس جنتی ایک جنتی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے تو حضرت زید بن حارسہ نے کہا تھا کہ میں کرنا چاہتا ہوں تو وہ ام ایمن تھی جن کو کہ خوشخبری بھی سنا دی گئی کہ یہ جنتی خاتون ہے اور ان کی شادی پھر حضرت زید بن حارسہ سے ہوئی اور حجرت کے موقع پہ بھی ان کے ساتھ بہت خوبصورت واقعہ ہوا تھا یہ خود بتاتی ہیں کہ حجرت جب کی ہے مدینہ کی طرح تو بہت ہی پیاسی تھی یہ اور سہرہ میں ظاہر ہے سہرہ سے ہی کرنی تھی تو اوپر سے آسمان سے ایک مشکیزہ آیا ہے جس میں کہ پانی تھا اور انہوں نے پانی پیئے سیر ہو کر اور پھر وہ مشکیزہ اوپر واپس چلا گیا اور یہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد سے کبھی مجھے پیاس نہیں لگی وہ جنت سے خصوصا پانی ان کے لیے حجرت کے دوران آیا تو ایسی خوبصورت یہ خاتون تھی اور ان سے ریلیٹڈ جو سب سے اچھی چیز جو ملتی ہے نا ان کی آخری وقتوں کا جو واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ ان کے گھر گئے ان سے ملنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان سے ملتے تھے اور یہ وہ خاتون تھی اور یہ دونوں بھی پھر اسی لیے ملنے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کرتے تھے تو ہم بھی ملنے کے لئے جائیں تو ملیں ہیں تو مل کر باتیں کرتے رہے تو باتوں کے دوران امیعمن رونے لگیں تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہم بھی سب رونے لگے کوئی تو امیعمن فرماتی ہیں کہ میں اس وجہ سے روتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا سمجھائی؟ یعنی قرآن کی امپورٹنس آپ دیکھیں ان کے دل میں کیسی تھی کیسی محبت تھی قرآن کے لیے ہم لوگوں کو اس طرح کیوں نہیں محسوس ہوتا ہم لوگ کیوں نہیں روتے اس طرح اور اتنی چاہت تھی ان کے دل میں کہ وحی کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے ساتھ رک گیا حالانکہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی چاہت ہوگی کیسا مضبوط رشتہ ہوگا کیسی انہیں انصیت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بھی وہ روک اس چیز کے لیے رہی ہیں ہمیں پتا کیا چل رہا ہے کہ نمبر ون پہ اللہ تعالی آتے ہیں اللہ تعالی کا قرآن قرآن اللہ تعالی کی ذات کا حصہ ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جسے ہم نے مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے وہ اس کی اہمیت وہی بات ہے علم اور حکمت کی یہ ساری انفرمیشن ہمیں آلریڈی ہے علم کیا ہوتا ہے انفرمیشن لے لینا ہمیں پتا آلریڈی ہے یہ ساری باتیں لیکن وہ اظہار کیوں نہیں ہو رہا ہوتا ہمارے وجود کے اوپر ہمارے عمل میں نہیں ڈھل رہا وہ ڈھل رہا تھا ان کے عمل میں وہ اہمیت پتا تھی ان لوگوں کو اور اس کی وجہ سے دیکھیں وہ قرآن وہی ایک سلسلہ جو اس وقت اللہ کے ساتھ کانٹینیسلی نہیں نہیں اللہ کی باتیں پتا چل نہیں کتنا انجوائے کرتے ہوں گے اس کو اس کو وہ مس کرتے ہوئے رو رہی تھی تو یہ واقعہ جب بھی میں سنتی اور مجھے یاد آتا ہے بہت مجھے ٹچی فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ واقعہ اس لئے میں نے آپ کو سنایا آگے جا جا کے یہ باتیں انشاءاللہ ریپیٹ بھی ہوں گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کے اور بھی بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ سجدے میں گر گئے فورا یا آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ نے انگلی اوپر اٹھا لی اس طرح کے اور مزید واقعات تو یہ سب کیا ہے یہ سب ہمیں لیجنڈز میں سٹوریز میں ہی ملتے ہیں جو کہ ہمیں حدیث کی کتابوں سے یا صحیح یہ اثنٹک سیرہ کی بک سے ملتے ہیں وہ میں نے آپ کو سارے یہاں پہ منشن کر کے بتا دیا ٹھیک ہے اور جو میں اس طرح لیجنڈز میں سے صرف سٹوریز میں سے واقعات بتاؤں گی وہ بھی میں منشن کر کے ہی بتاؤں گی ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کس نے لکھا رکھا آپ کا نام عبد المطلب نے آپ کے دادا نے رکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد جو نام تھا وہ مکہ میں جانا پہچانا جاتا تھا لیکن اتنا کامن نہیں تھا ٹھیک ہے بہت دور دور کسی کا نام ہوتا تھا لیکن اتنا کامن نہیں تھا اور عرب میں عموماً رواج یہ ہوتا تھا کہ نام وہ رکھے جاتے تھے جو کہ لوگوں کو پتہ ہوں اپنے ہی نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا جاتا تھا جیسے ولید بن مغیرہ کے بیٹے کا نام تھا ولید بن ولید بن مغیرہ ٹھیک ہے جیسے عبداللہ بن عبائی بن کعب جو تھا منافق تھا ویسے لیکن اس کے بیٹے کا کیا نام تھا وہ مسلمان تھے عبداللہ بن عبداللہ بن عبائی بن کعب ٹھیک ہے اس طرح بہت سارے ہمیں نام ملتے ہیں جو کہ اپنی اولاد اپنے ہی نام پہ یا اپنے دادا پر دادا کے نام پہ رکھ دیے جاتے تھے لیکن عبدالمطلب نے کیا بلکل ڈیفرنڈ نام رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جب لوگوں نے پوچھا کہ تم نے اتنا انجانہ نام کیوں رکھا ہے تم نے اپنوں میں سے کوئی نام کیوں نہیں رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بچے کی تعریف سارا جہان کریں سارے لوگ اس بچے کی تعریف کریں جس کی وجہ سے میں نے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے محمد نام رکھا اس کے بعد کتابوں میں ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساتھویں دن آپ کا عقیقہ بھی کیا گیا اور خطنہ بھی کیا گیا اور یہ سب بھی کس نے کیا عبد المطلب نے اور اس کے بعد رزاعت کی باری آتی ہے رزاعت مطلب کہ بچے کو دودھ پلانا تو اس کے سب سے پہلے آپ کو آپ کی رزاعت کی آپ کی اپنی والدہ نے حضرت آمینہ نے ٹھیک ہے یہ بھولنا نہیں ہے ہم نے اس کے بعد جو دوسرا جن کا نام آتا ہے وہ ہیں سویبہ ٹھیک ہے سویبہ اس کو ہم پڑھیں گے ہمارے انڈو پاکستان ریجن میں سویبہ جو نام آتا ہے سویبہ وہ اسی سویبہ سے ہی بنا ہے لیکن عرب کلچر میں اس کو سویبہ پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سویبہ جو تھی انہوں نے سب سے پہلے دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رزاعت کی آپ کو دودھ پلائیا اور یہ کون تھی یہ ابو لہب جو دشمن اسلام تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا بھی تھا اس کی لونڈی تھی تو جب اس کو خبر ملی ہے سویبہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برد ہوئی ہے تو یہ بھاگی بھاگی آئی اور ابو لہب کو خوشخبری دی کہ جی تمہارے بھائی کا بیٹا ہوا ہے تو ابو لہب نے خوشی میں اس کو آزاد کر دیا اور پھر مٹھائی بھی بانتی تھی تو اس کے بعد ہمیں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ جی ابو لہب کو عذاب دیا جا رہا ہے جہنم میں تو انہوں نے پوچھا ابو لہب سے کہ تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو رشتہ داری تھی تمہاری آخر تم انکل تھے چچا تھے اس رشتہ داری کا کوئی فائدہ ہوا کوئی بینفٹ ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ جس دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اب اس لونڈی کو آزاد کیا تھا تو اس کے بدلے میں مجھے چند کترے پانی کے دے دیے جاتے ہیں اس سے زیادہ مجھے کسی تعلق کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جی تعلقات اللہ کے نزدیک تعلقات کی بیسس پر نجات نہیں ہے کوئی سید ہے کوئی کچھ اور ہے کوئی کچھ اور ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے نزدیک کیا میار ہے تقوی اللہ نے جو ہمیں سٹینڈرڈ دے دیا اسی کی بیسس پر ہماری ججمنٹ ہوگی اور اسی کی بیسس پر ہمارے فیصلے ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم نے تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا اور پھر سویبہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بھائی کون تھے حضرت حمزہ بن عبد المطلیف ٹھیک ہے حضرت حمزہ میں نے آلڑی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایج فیلو تھے تو انہوں نے بھی ان کا دودھ دیا پھر مسروخ کون تھے ان کے اپنے بیٹے تھے سویبہ کے اور پھر ابو سلمہ بن عبدالعصد مخضومی یہ بنو مخضوم سے تھے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی تھے تو رضائی بھائی دیفنیٹی ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کوئی تعلق کے علاوہ انصیت ہوتی ہے ظاہر ہے بھائی کی طرح کا رشتہ ہوتا ہے حقوق ہوتے ہیں فرائض ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں یہ سارا کچھ بھی پتہ ہونا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو ہمیں کس سے ملتے ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جی رضاعت کا جو کونسپٹ ہے آج کل کیا ہوتا ہے جس ماں نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا بس اس کو بہت ساری باتیں سننے پڑتی ہیں اس کو چھوڑتا کوئی بھی نہیں ہے معاشرے میں حالانکہ رضاعت کا کونسپٹ پہلے اتنا عام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تین خواتین کا دودھ پیا آگے جاکہ حلیمہ سادیہ کا ذکر آئے گا اور ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ کوئی کونسپٹ ہی نہیں رہا رضاعت کا رضاعت بہن بھائی کسی کے ہوتے ہی نہیں ہیں تو بلکہ کچھ کچھ اگزامپلز ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے بقاعدہ اس کو پلان کیا اور دو بہنیں ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح دودھ پلایا کہ یہ ہمارے رضاعت بہن بھائی ہمارے بچے جو ہیں ہمارے رضاعت بہن بھائی بن جائے اور اس کے اپنے بینیفٹس ہیں صحیح ہے تو یعنی اس کو ایسا کونسپٹ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ کاری نہیں سکتے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ کیا ہے یہ اتنی عجیب سی چیز بلکہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی لیول پہ ہم یہ سب کچھ ایڈاپٹ کر سکتے ہیں اور دیفنیٹلی اس کے بینیفٹس ہیں ہم لوگ کیا سوچتے ہیں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں رشتے اُلت جائیں گے عجیب سے بن جائیں گے تو یہ سارا کچھ نہیں سوچنا چاہیے بلکہ رشتے میکسیمم ہونا زیادہ سے زیادہ ہونا کئی قسموں کے ہونا یہ ہم سیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اس کے بعد آج کی جو لاسٹ سلائیڈ ہے وہ کس چیز کی ہے بنو سعید کی بنو سعید ابن بکر یہ قبیلہ تھا جس سے بلانگ کرتی تھی حضرت حلیمہ سادیہ اور ان کے حضبن حضرت حارس یہ دونوں بعد میں ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ سٹوری ابھی ہم دیکھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو یہ دونوں اس وقت آئے مکہ میں اور یہ سارا رواج کیا تھا رواج یہ تھا کہ مکہ کے جو الیٹ خاندان تھے بڑے خاندان اور قریش آپ کو پتا ہے کہ بڑا خاندان تھا اور بنو حاشم کا بھی بڑا نام رتبہ درجہ تھا یہ لوگ کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو ماحول میں ماحول ان کا چینج کر دیتے تھے گاؤں کے ماحول میں بھیج دیتے تھے کیوں گاؤں کے ماحول میں بھیج دیتے تھے پلنے بڑھنے کے لیے اس کے بہت ساری ریزنز ہیں جو بھی ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے لیکن رواج ان کے حال بتا یہ تھا اور ایسا ہوتا کب تھا پہلے واقعہ دیکھ لیتے ہیں سال میں دو مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ گاؤں کی مختلف قبیلوں سے لوگ آتے تھے اور جو کہ بچوں کو لے جاتے تھے اور پھر بچوں کی پرورش کرتے تھے اور عموماً یہ سلسلہ دو سال تک چلتا تھا اور دو سال کے بعد پھر بچہ واپس کر دیا جاتا تھا ٹھیک ہے تو بنو سال کے قبیلے سے بہت ساری عورتیں آئیں اور وہ عورتیں دیفنیٹلی وہ تھی جن کے اپنے نومولد بچے تھے تب ہی وہ دوسرا بچہ گود لے کے اسے دودھ پلا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو حلیمہ سادیہ بھی ان میں شامل تھی تو یہ لوگ گھر گھر ساری عورتیں گئیں سب کو بچے مل گئے ان دی اینڈ حلیمہ سادیہ کو کوئی بچہ نہیں ملا اور کسی نے اس یتیم بچے کو بھی نہیں لیا کیوں نہیں لیا کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا پیسہ لینا کہ جی ہم بچے کو دودھ پلائیں گے تو ہماری کوئی فانانچیل ہیلپ ہو گی ٹھیک ہے تو اب یہ سوچ انہوں نے سب نے یہی سوچا گا کہ جی یتیم بچہ ہے اس سے ہمیں بہت کچھ تو نہیں ملنے والا تو ہم اس کو نہیں لیتے لیکن ان دی اینڈ حلیمہ سادیہ رہ گئی اور ایک یتیم بچہ رہ گیا تو ان کے جو حضبن تھے حضرت حارس وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس یتیم بچے کوئی لے لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اسی کے بدلے میں ہمیں کوئی بھلائی ملے ہمارے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ ہو جائے کوئی بہت اچھا معاملہ ہو جائے ہمارے ساتھ یعنی ہمیں پتا یہاں سے اس واقعے سے بھی یہ چل رہا ہے کہ ان کے دل میں بھی نا خیر تھی ان فطرت پہ تھے وہ لوگ فطرت تھے اس لئے انہوں نے یتیم کی کیر کی اور انہوں نے سوچا کہ نہیں ہم یتیم کوئی لے لیتے ہیں چاہے ہو سکتا ہے ہمیں پیسے کم ملے لیکن ہمارا کوئی نہ کوئی بینفٹ کوئی نہ کوئی اور خیر ہمیں دیفنیٹلی اس سے مل جائے گی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رضاعت کے لیے گود لے لیا اور اس کے بعد انہوں نے مختلف برکات دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسے ہی انہوں نے لیا ہے اسی وقت جن سواریوں پہ یہ لوگ سفر کر کے آئے تھے جو کہ دیفنیٹلی گدے تھے ٹھیک ہے ڈانکیز تھے تو ان کی طاقت اور رفتار بڑھ گئی جو ان کے پاس اونٹ تھے وہ زیادہ دودھ دینے لگے ایون ان کی جو بکریوں تھی وہ بھی چوست ہو گئی اور مزید دودھ دینے لگے ان کا اپنا بھی دودھ بڑھ گیا ٹھیک ہے تو یہ سارے بینیفٹس انہوں نے دیکھے اور اتنے زیادہ فوائد دیکھنے کے بعد انہوں نے دو سال کے بعد فیصلہ کیا کہ نہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس نہیں کرتے مزید اس کو ایکسٹینڈ کروا لیتے تو انہوں نے جا کے آمنہ بنت وحب سے بات کی اور وہاں جا کے دو سال کے جو ڈیوریشن تھی اس کو چار سال کا کروا لیا ٹھیک ہے اور اب اس چار سال میں مزید کیا کیا واقعات ہوئے کیا کیا دیکھا وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے یہاں پر ہم لاس چیز جو ڈسکس کریں گے وہ ہے اس کے فوائد اور بینیفٹس ایسا کیوں کیا جاتا تھا کہ ایک بچے کو ماں اپنے سے الگ کر رہی ہے اور کسی اور کو دے رہی ہے اس کی پرورش کرنے کے لیے تو بیسکلی ماحول چینج کرنے سے کیا ہوتا ہے اور خصوصاں گاؤں کے محول میں بچے کو شہر سے بھیج دینا بچہ دشوار زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے اس رف ان ٹف لائف کو وہ دیکھے گا وہ سیکھے گا اس کے اندر سٹیمینا بیلڈ ہوگا جب سٹیمینا بیلڈ ہوگا تو کیا ہوگا الٹی میٹری آگے جاکہ لائف میں وہ انزائیٹی اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا بلکہ وہ لائف کو فیس کر سکے گا اس کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت بڑھ چکی ہوگی کیونکہ جب وہ دوسروں میں اتنے زیادہ لوگوں میں رہ رہا ہے اتنے زیادہ چھوٹے بچوں میں پل رہا ہے جہاں اس کا ایسا چپنا کوئی رشتے دار نہیں ہے تو دیفنیٹلی اس میں زیادہ شعور آئے گا اس کو بہت سارے فیصلے بچپن سے ہی خود کرنے پڑیں گے اس کو اپنے بہت سارے مسائل کا حل خود نکالنا پڑے گا تو یہ سارا کچھ کیا ہے انسان کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے اب اس سب کو ہم نے میچ کرنا ہے ان سیچویشنز کے ساتھ جس میں ہم اپنے بچوں کو رکھتے ہیں اپنے بچوں کو پیمپر کرتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت میں ہم کیا کیا کمی چھوڑ رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو انکار ہی نہیں کر سکتے بھئی ہر باتیں ہم نے ہاں کہنا ہے یا اور بہت ساری چیزیں زیادہ ہی لاد پیار ٹھیک ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس طرح کی تھوڑی تفنیس بچوں کو دیکھنی چاہیے جیسے سردی ہے تو اتنے اور اتنے کپڑے بچوں کو پہنا دیا بھئی تھوڑے سے بچے کو سردی کی عادت بھی ہونے دیں ایک عادی چیز پہنائیں کہ اس سردی کو محسوس بھی تو وہ کر سکے بچارہ کچھ اس کی بوڈی اس کو فائٹ بھی تو کر سکے ٹھیک ہے یہ سارا کچھ بھی کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پھر گاؤں کا کھلا محول ان بچوں کو دیا جاتا تھا کہ وہ وہی بات کہ موسم کی سختی گرمی کو برداشت کر سکے مزید برداشت ان کے اندر آئے پھر شہر کی آب و ہوا میں ہمیشہ گاؤں کے مقابلے میں زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں تو ان بیماریوں سے ان بچوں کو بچانا جیسے میں نے بتایا تھا کہ انفینٹس میں ڈیتھ ریٹ وہاں پر تو زیادہ تھا ابھی بھی ہے لیکن اس وقت تو ڈیفنیٹلی بہت زیادہ تھا تو اس سے بچانے کے لیے کہ جی گاؤں کا ترو تازہ ماحول ہوگا اتنی پولیوشن وغیرہ نہیں ہوگی تو وہاں پہ ہمارے حساب سے تو خیر مکہ بھی نہیں ہوگی لیکن ان کے حساب سے ڈیفنیٹلی مکہ کے مقابلے میں گاؤں کی انوائرمنٹ زیادہ کلیر اینڈ کلین تھی تو یہ بچے بیماریوں سے بھی بچ کے رہیں گے شہروں میں کیا ہوتا تھا وبا تو پھیل جاتی تھی جیسے ہم آگے جا کے سیرت میں پڑھیں گے بہت سری وبائیں پھیلی مکہ میں تو وہ وبا عموماً اس کا گاؤں تک اثر نہیں ہوتا تھا اس کے بعد مین ریزن جس کے لیے بھیجا جاتا تھا وہ تھی زبان کہ ہماری زبان بلکل کرپٹ ہونے سے بچ جائے بلکل پاک صاف رہے اس میں کسی قسم کے کوئی ملاوٹ نہ ہو شہر میں کیا ہوتا ہے ادھر سے تاجیر آ رہے ہیں ادھر سے تاجیر آ رہے ہیں فلان جگہ سے لوگ آ رہے ہیں ملنا ملانا سارا کچھ چل رہے ہیں بزار وغیرہ زیادہ ہیں تو لینگویجز کیا ہوتی ہیں مکس ہو جاتی ہیں جیسے ہمارا یہی حال ہے اردو میں انگلیش کتنی زیادہ مکس ہو چکی ہے بہت سارے ورڈز ہمیں یاد ہی نہیں آ رہے ہوتے الفاظ ہمیں یاد ہی نہیں آ رہے ہوتے اردو میں ہم نے کیا بولنا ہے انگلیش کی جگہ پر تو یہ حال ہوتا ہے زبانوں کا شہروں میں لیکن گاؤں میں یہ حال نہیں ہوتا گاؤں میں زبان بلکل صاف ستری رہتی ہے ملاوٹ سے پاک رہتی ہے تو وہ صاف ستری زبان بچے سیکھ سکے اپنی زبان اپنے کلچر کو پریزرڈ کیا جا سکے اس وجہ سے بھی بچوں کو بھیجا جاتا تھا اور اس چلسلے میں ہمیں ایون احادیث بھی ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے شروع میں بھی بتایا تھا انا افسح الارب کہ میں عرب میں سب سے زیادہ فسی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس لیے فسی ہوں کی حدیثہ میں یہ بھی ملتی ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ فسی ہوں کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میں زبان بنو ساد کی زبان سے میں نے سیکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں بھی ملتا ہے اس کے بعد اور فساحت ہوتی کیا ہے فساحت بیسیکلی ہوتی ہے اندازے بیان ایسا ہونا کہ گنے چنے الفاظ میں اپنی پوری کی پوری بات بیان کر دینا اور گنے چنے بھی وہ الفاظ جو کہ بامائنی ہوں جو کہ خوبصورت ہوں جو کہ پورا ایک نقشہ کھینجتے اور جب انشاءاللہ آپ لوگ آگے دیکھیں کہ میرے ساتھ کچھ سفسیر بھی آپ سٹڈی کرتے جائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ قرآن کی لینگویج کتنی زیادہ گرافک ہے گرافک دسکرپشنز ہیں امیجری ہے قرآن کے اندر ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں اور وہ عربی وہی ہے جو قرآن کی عربی وہی ہے جو کہ اس زمانے میں عرب میں مکہ میں بولی جاری تھی تو قرآن کے الفاظ ایسے ہیں کہ بقاعدہ ایک پکچر بنتی ہے ہمارے ذہن میں اور وہ انشاءاللہ آپ کو میرے ساتھ پڑھتے پڑھتے دیفنیٹلی آئیڈیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ زبان سیکھنے کے لیے اس کے بعد زیادہ سے زیادہ بچوں کے ساتھ جب محول میں کھیلے کودیں گے تو اور زیادہ سیکھیں گے اور زیادہ شعور آئے گا اور اس کے علاوہ یہ سارے پوائنٹس اور اس کے علاوہ لاسٹ بات جی ماحول کے ذریعے سے سیکھنا ہم آج کل کیا کرتے ہیں بچوں کو سکولوں میں بھیج کے سکھواتے ہیں پہلے کیا تھا اور ایون اب واپس آ رہا ہے کانسپٹ ہوم سکولنگ کا جس میں کیا ہے بچہ ایکسپلور کر کے سیکھے بچہ اپنے ماحول کے ذریعے سے سیکھے بچے کو ارلیسٹ جو اس کے یئرز ہیں ان میں میکسیمم ایکسپیرینس دیا جائے میکسیمم اس کو ایکسپوزر دیا جائے نیچر کا وہ نیچر کے ذریعے سے سیکھے وہ رشتوں کے ذریعے سے سیکھے وہ تعلقات کے ذریعے سے سیکھے وہ اپنی تربیت کے ذریعے سے سیکھے اس کو صرف قرآن سیکھایا جائے اور یہاں سے ہم ایک اور چیز سیکھ رہے ہیں کیا کہ بچوں کی شروع کے یئرز میں انہیں کیا سیکھایا جائے زبان انہیں زبان سیکھائی جائے ٹھیک ہے تو ہمارا بھی تھوڑا ابھی ہمیں بھی آنا چاہیے جو ہم بچپن میں اپنے بچوں کو دو دو سال کے عمر میں جو سکول بھیج دیتے گلت ہم اس کانسپٹ کو سرچ بھی کیجئے انٹرنیٹ پہ اس کے بارے میں پڑھئے سنیے دیکھئے اور آپ کو پتا چلے گا کہ بچوں کے جو شروع کے سال ہوتے خصوصاً چھے آٹھ سال اس میں اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے دو سال سے اسے سکول بھیج دینے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماحول سے ہی ایکسپلوریشن اوبزرویشن ایکسپوزر کے ذریعے سے اور گھر کی تربیت کے ذریعے سے تعلقات اور رشتوں کے ذریعے سے سیکھنا شروع کر دے اور اپنی زبان کو مضبوط سے مضبوط کرتا جائے ٹھیک ہے تو یہ سارے بینیفٹ تھے جس کے لئے وہ لوگ بھی بھیجتے تھے فیس کرنا پڑ جائے کوئی مشکل فیس کرنی پڑ جائے تو ہمارے بچے لڑک کی جائیں فیس ہی نہ کر سکیں کتنا زیادہ کامن ہو چکا یہ اس کی ریزن کیا ہے ایک ہم تربیت نہیں ٹھیک کر رہے تو ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے اس کے بعد چار سال میں ہوا کیا یہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے حلیمہ اور حارس کا کیا ہوا بنو سعید جو تھا یہ فتح ہوا تھا فتح مکہ کے بعد فتح تائف ہوا تائف کے بعد غزو حنین ہوئی غزو حنین کے بعد بنو سعید کا پورا قبیل مدینہ آیا آپ سے ملنے کے لیے اسلام قبول کرنے کے لیے ان میں موجود تھے حلیمہ اور حارس تو وہ آپ سے جا کر ملے آپ کھڑے ہو کر آپ نے اپنی چادر مبارک ان کو تحفے میں دی ان کو اندر بلایا اور مزید تحفے تحائف انہیں دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا ان کے اسلام کے بارے میں اور بھی ملتا ہے کہ انہوں نے پہلے قبول کر لیا تھا لیکن ایک یہ بارے